تو میں چھے بچ کر اکیس منٹ پہ جو دوستو آپ کو وعدہ کیا تھا کہ چھے بچ کر اکیس منٹ پہ میٹنگ چال ہوگی میں آپ سبھی دوستوں کا اس زبردست میٹنگ میں سواگت کرتا ہوں دوستو دوستو بیس سال الائیسی کے انبھاؤ کے بعد پچھلے چار سال سے تقریبا ہندوستان کے ہر ایک سٹیٹ میں وہ اس بی ایز ہوں دیوپنٹ آفیسر سو برانچ ہیڈس ہوں ایم ڈی آرٹی سی اوٹی تی اوٹی ایجنٹس ہوں سی ایم کلک زی ایم کلک کنونشن ہو یا ڈی ایم کلک کنونشن ہو پورے ہندوستان میں تقریبا دھائی لاکھ پروفیشنل ایڈوائزرز کو ایڈرس کیا ہوا ہے تو آج کا جو میٹنگ ہے اس کا جو ٹاپک ہے ہاو ٹا ایکٹیوائز میکسیمم ٹیم میمبرز in ڈا کوویڈ ٹائم آج کے کوویڈ کی پرستطی میں ہم کو کس طرح سے ساتھیوں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے ٹیم میمبرز کو ایکٹیوائز کرنا چاہیے آج ہم جو ایک گھنٹے کا تقریبا بیٹنگ رہے گا تقریبا ایک سے سوا گھنٹے کا جو ہم نے شارپ ٹائم پر سٹارٹ کیا ہے اس کا ریزن دوستو یہ بتاتا ہوں کہ سیلز کا لائن ہو یا کوئی بھی پروفیشنل لائن ہو اس کے اندر ٹائم کی کیمہ ٹائم کی قدر اگر ہم لوگ نہیں کرتے تو کوئی نہیں کرتا تو چھے بچ کر اکیس منٹ کا آج میرے کئی ساتھیوں نے پوچھا تھا سر یہ راز کیا ہے راز یہ ہے کہ چھے اکیس بطلق چھے اکیس نہیں تو کیا ہوتا ہے ہندوستان میں کئی بار میٹنگ کا ٹائم کئی بار چھے بجے دیا جاتا ہے لیکن سٹارٹ کتنے بجے ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں اسی لیے اس کا جو ٹائم رکھا گیا تھا چھے بچ کر اکیس منٹ اور چھے بچ کر اکیس منٹ پہ میں آپ کے سامنے دوستو حاضر ہوں ایکٹیوائزیشن کس طرح کرنا چاہیے اور کونسے پرابلم ساتے ہیں اور کچھ ساتھی یا کچھ دوستوں کا ایسا فیڈبیک آ رہا ہے یا چیٹ آ رہا ہے کہ they can't hear so it is my request to you join the meeting from audio join with audio آپ کو جب option آتا ہے so you should press that button join with audio so یا آپ ایک بار باہر جا کے پھر سے آ سکتے ہیں you will definitely get the voice i am sure others are getting a good voice quality audio clear ہے yeah thank you thank you friends تو دوستو ایکٹیوائزیشن آج کا بہت بڑا پرابلم ہے آج کی پرستیتی جو ہے آج کی پرستیتی ایسی ہے اگر اس سے آپ کو لڑنا ہے اس پرستیتی سے جو چیلنجز ابھی آ رہی ہیں تو جو من کا کنٹرول ہے وہ بہت ضروری ہے دوستو اور جب بھی آپ کو من پر پھرگھتو پانا ہو من پر کنٹرول کرنا ہو وکٹ پرستیتی ہو تو ایک سینٹینس میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس کا منترو چار کی طرح اس سینٹینس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک نئی ارجا ایک نئی اینرڈی ایک نیا وائبرانسی کریئٹ ہوگا دوستو وہ سینٹینس ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا وہ سینٹینس ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا دوستو تو کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی وقت کوئی بھی خوشی کوئی بھی غم کوئی بھی خراب پرستی لمبے سمیہ تک نہیں رہ سکتی یہی تو قدرت کا نیم ہے یہی قدرت کا سدھانت ہے تو اگر آپ اس چیز کو بار بار دھور آئے گے کہ جو یہ وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا لیکن یہ وقت تو گزرے گا اس وقت میں میں نے کیا کیا میں نے اس کو کیسے ٹیکل کیا میں نے اس کو کیسے رسپانڈ کیا یہ آنے والے وقت پہ آپ کا بھوشیہ ڈیسائیڈ کرے گا دوستو کیونکہ وقت تو ہر ایک کا گزرتا ہے لیکن اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں وہی سنشت کرتا ہے کہ میرا بھوشیہ کیسا ہوگا تو ایک سندر بھوشیہ کی رچنا کے لیے ہم آج ملے ہوئے ہیں تو وقت جو ہے کافی ہمارے پاس limited ہے سیدھا ہم presentation پر آئیں گے دوستو آپ سبھی کے لیے تو دوستو ٹیم ایکٹیوائزیشن کس طرح سے کرنی چاہیے اور یہ جو خاص سیشن رکھا گیا ہے الائیسی کے ایس بی ایس اینڈ ڈیولپنٹ آفیسرز کے لیے کیونکہ جس کے ٹیم میں وائبرانسی ہوگی جس کی ٹیم ایکٹیوائز ہوگی بھوشیہ اسی کا ہی بننے والا ہے اور ہمارے اس بزنس میں ایک قیوت ہے فوج ہے تو موج ہے اگر آپ کے پاس ایجنٹوں کی فوج ہے اگر آپ کے پاس بہت سادے ایجنٹس ہیں تو آپ کو موج رہنے والا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ساتھی ہو لیکن اس فوج میں اس فوج میں مجھے مضبوط کھلاڑی چاہیے مضبوط کھلاڑی کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اگر ہم ہمارے بزنس کو دیش کے ساتھ کمپیر کریں تو دیشوں میں چائنا جو ہے اس کے پاس فوج بڑی ہے چائنا is the biggest country having lot of resources لیکن آج سے آپ پچیس سال تیس سال پہلے کا economics پڑھیں گے تو چائنا کے لیے بھی بہت ساری challenges تھے ساتھی چائنا میں unemployment تھا وہاں پر poverty تھا وہاں پر literacy کا problem تھا same problems انڈیا میں اپنے country میں ایک productive ناغرک بنے انہوں نے production پر دھیان دیا تو so this is one strategy آپ کے پاس پہلی strategy ہونی چیئے maximum آپ کے پاس population ہونا چاہیے اگر business کو grow کرنا ہے تو اور second strategy ہونی چیئے جو وہ population ہے وہ productive بنے دوستو ہر ایک انسان ہر ایک team member اپنے team کے production میں ایک بڑا contribution دے تبھی دیش آگے بڑھ سکتا ہے اور تبھی آپ کی team بھی تبھی بڑھے گی there are two criteria آپ کی team بڑھی ہونی چاہیے تو پہلا focus کرنا چاہیے کس طرح سے مجھے agent جیادہ بنانے ہے بہترین بنانے ہے اور ان کی جو اگر quality change ہو گئی دوستو آپ کا life change ہو جائے So these are friends team ایکٹیوائزیشن اب ایکٹیوائزیشن کا ڈیفینیشن کیا بہت سارے لوگ بولتے ہیں یا اپنے ارگانائزیشن کو جو بھی اپنا division ہے یا zone ہے یا central office ہے وہاں سے جو بات ہوتی ہے ایکٹیوائزیشن So what is ایکٹیوائزیشن what is ایکٹیوائزیشن اس کے اوپر ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کوویڈ کی چیلنجز کیا ہے پہلا دوستو آج کی تاریخ میں meeting a prospect is a bigger challenge آج کی تاریخ میں prospect کو ملنا پرستیت یا ایسی ہے کہ ان کو ملنے جائیں گے تو کافی problem ہے so first challenge is meeting the prospect دوستو second challenge آرہا ہے ہمارے پاس prospects کی income جو ہے وہ low ہو چکی ہے یا low ہو رہی ہے this is our second challenge کیونکہ challenges کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں گے تو ہمیں کیا strategy کرنا چاہئے تاکہ productivity بڑھے تاکہ ہر ایک ایجنٹ کا جو ایکٹیویزیشن ہے وہ بڑھے ہے third challenge دوستو ہے unemployment of the prospects current situation ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے اندر unemployment کا جو rate ہے وہ بڑھ رہا ہے lower income مطلب وہ business کی وجہ سے ہو یا reduction in salary ہو salary cut ہے that is also a reason our third challenge is income uncertainty پہلے کے جو jobs تھے ان میں certainty کا جو portion تھا وہ جیادہ تھا ابھی جو jobs ہو یا business ہو ان کے اندر دوستو جو certainty کا portion ہے that has been reduced so now certainty is converted into اور transformed into uncertainty in a current situation low or no field activity that is a challenge no or low field activity جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھیوں کا ہمارے دوستوں کا that is because of the risk what risk is there آج لوگوں سے ملنا سماج میں گھومنا باہر نکلنا کسی کو بھی فون کر کے ملنے جانا that itself has become a risk so low or low field activity is our business challenge low market sentiments آج اگر کہیں پہ بھی بات ہوتی ہے کہیں پہ بھی بات ہوتی ہے so there are low market sentiments ہر ایک جگہ کم انکام یا باقی کے جو بھی challenges ہے اسی کی بات ہوتی ہے so نگیٹیویٹیزم یا low sentiments جو ہیں آج ہاوی ہے current situation and priority shift دوستو جو لوگوں کا cash flow تھا اس میں جو cash کے جو خرچے تھے جو cash سے جا رہا ہے کوئی بھی طریقے سے خرچ ہو رہا ہے پیسے جس کو آپ بول سکتے out flow of money out flow of money کا جو priority ہے وہ shift ہو چکا ہے مطلب اگر ہمارا product کا priority جہاں پر تھا وہاں سے نیچے slip ہو رہا ہے normally normally so these are the challenges we are facing in a market today اب دوستو challenges جہاں پر ہوتی ہیں جہاں پر challenges ہوتی ہیں وہیں پر opportunities ہوتی ہیں آپ کبھی بھی دیکھئے گا جہاں پر challenges ہوتی ہیں opportunity وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے اب ہمارا نظریہ decide کرتا ہے کہ میں اس کو کیا دیکھتا ہوں challenge دیکھتا ہوں یا opportunity دیکھتا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو بتاؤں گا ایک دو دوست تھے اور وہ south کی طرف جا رہے تھے دو 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 چھنائی tamilad کے ان پر یہاں شوامی ناران کا مندر ہے سمدر تٹ پر وہاں پر کھڑے تھے اور ایک دوست نے بولا کہ یہاں پر ہندوستان انڈ ہو رہا ہے یہاں پر ہندوستان کی جو سرحد ہے جو زمیں ہے وہ انڈ ہو رہی ہے دوسرے دوست نے کہا دوست جرہ یوٹن لے اس نے پورا یوٹن لیا اس نے یوٹن لیا اور دوسرے ساتھی نے اس کو بولا یہاں سے ہندوستان کی شروعات ہو رہی ہے ہم کس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جہاں پر چیلنجز ہوتی ہے دوستو وہی سے ہی تو اپرچنیٹیز کی بھی شروعات ہوتی ہے ہم کس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر بہت کچھ نربت کرتا ہے ابھی ہم نے چیلنجز ڈسکس کی اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کی کونسی opportunities بھی ہمارے پاس ہیں now the opportunities are family protection family protection is the opportunity friends then health protection health protection family protection کیسے opportunity ہے covid کے بار لوگوں کو اپنے پریوار کے پرتی اپنے پرتی بھاوناو کے پرتی ایک risk دکھائی دی ہے مطلب پریوار کا جو protection ہے اس کا importance لوگوں کو ابھی دکھ رہا ہے رسک کیا ہوتی ہے لوگوں کو دکھ رہا ہے اور دوستو آپ اور ہم رسک کے بزنس میں ہیں جو لوگوں کو پہلے پرتیکشن کا جو رسک ہے جو importance ہے جو اس کی priority ہے وہ لوگوں کو ابھی پتا چل رہا ہے then health protection that is also changed اس کی priority بھی لوگوں کی بڑھنے لگی ہے importance of emergency fund بہت سارے لوگوں کو پتا چلا کہ جو emergency fund ہم کئی بار سوچتے تھے کہ کیا جرو پڑے گی یہاں پڑا ہے وہاں پڑا ہے ہو جائے گا manage ہو جائے گا and I don't need many people were thinking that they don't need emergency fund but now in a covid period since last march people have realized the importance of emergency fund اور دوستو LIC ہی ایک ایسی زبردست سنستہ ہے ایک ایسی جوردار سنستہ ہے جس نے اس پرستی میں اپنے ہر ایک ایجنٹ کو جہاں جہاں پر help ہو سکتی تھی financially organization نے دی جہاں جہاں پر prospects کو یا customers کو پیسے کی ضرور تھی وہاں پر جو LIC نے loan کی facility دی that is emergency fund that is also emergency fund it means ہمارا ہر ایک product emergency fund کا provision اس کے اندر create کرتا ہے اور آج کی پرستی میں لوگوں کو importance of emergency fund دوستو پتا چلا ہے cash flow and overflow cash flow آج بہت ایسے business ہیں جہاں پر پہلے cash flow نہیں تھا آج وہاں پر cash flow overflow ہو رہا ہے i repeat this is the golden opportunity or a golden sentence i am uttering for you cash flow بہت جگہ سے کم ہو گیا لیکن بہت سارے ایسے businesses ہے جہاں پر cash flow overflow ہو رہا ہے that is the opportunity for you friends جہاں پر cash flow overflow ہو رہا ہے we must focus all these businesses all these professions all these service class people where cash flow is overflowing or i can say it is opportunity for your team they should follow the financial flow اگر آپ کی team کو آپ کو پر 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 آنا ہے تو یہ جو کی دے رہا ہو follow the financial flow پیسہ جہاں مو کر رہا ہے اگر اس کے پیچھے آپ کا agent مو کرے گا تو خالیات واپس نہیں آئے گا ہمیں ہمیں دیکھ دیکھ کہ جس کوئے میں سے پانی آ سکتا ہے مشین اس کے سامنے لگانی ہے اس کے اندر لگانی ہے جس کوئے میں سے پانی ڈرین آؤٹ ہو چکا ہے اگر اس میں مشین لگائیں گے بھی دوست تو ہمارے جو efforts ہیں وہ best جائیں گے اسی لئے follow the financial flow that's the best opportunity now آب جب then H&I will be more active ابھی کی پرستیتی میں سب سے جادہ جو active ہے وہ H&I ہے میرے پاس ایسے بہت سارے ساتھیوں کے فون آتے ہیں ابھی آج صبح کوئی میرے ایک participant کا فون آیا بولے سر بارہ لاک کا پریمیم میں اٹھایا ہے اور H&I کو میں نے ان چیزوں پر بات کیا کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوا and I could crack the deal بارہ لاک کا پریمیم اٹھایا it means H&I will be more active because they have seen the risk they understand the risk and they have the resources to protect the risk دوستو میں ایک بار پھر بتاتا ہوں H&Is have seen the risk closely they understand the risk because they are dealing with the risk and they have the resources to protect that risk اور آپ کے پاس وہ لوگ چاہیے جن کے پاس resources نہیں ہیں ان کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو بہت ہی چھوٹا policy چھوٹا business ہو سکتا ہے NRI search for you آج دوستو پورے دنیا میں risk protection is the word جہاں پر لوگوں کا دھیان کافی گیا ہے زیادہ گیا ہے risk protection family protection health protection emergency fund protection financial planning financial resources financial protections social protection یہ سب جو شبد ہے وہ اوپر آ رہے ہے یہ سب آپ کے business کے لئے opportunities بڑھ رہی ہیں دوستو so NRIs are searching for you whether you are available or not I don't know demand of financial planners and risk managers is growing HMIs and NRIs are searching the people who can provide them the proper financial planning who can protect their family who can protect their business who can protect their future and who can manage their risk آج لوگ ایسے financial planners اور risk managers کی سرچ میں لگے ہوئے ہیں so now if an agent brings in one policy he is active normally we are thinking but friends I request you میں آپ سے request کروں گا کہ چیٹ میں ڈالیے کیا اگر agent policy لاتا ہے تو should we consider as a professional activisation کیا آپ سنتو ہیں کہ اگر ایک policy آتا ہے تو he active can we take him as active ہے یا پانچ پولیسی لاتا ہے یا دس پولیسی لاتا ہے وہ ایکٹیو ہے اور جو وہ زیرو پولیسی لاتا ہے وہ انیکٹیو ہے اب ہم ایکٹیوائزیشن کی ڈیفینیشن کو بہت پروفیشنلی چیک کریں گے ایکٹیوائزیشن کیا ہے بزنیس is not the ایکٹیوائزیشن only business is not the definition of activization business is the result of activity my friends business is a result of activity how to boost the activity that should be the main focus business is not the activization business is the result of activity and we must see how we can boost the activity of our team because اگر آپ کی ٹیم کی activity جو ہے دوستو اگر آپ کی ٹیم کی activity زبردست چل رہی ہے تو ان کا رزلٹ آنا ان کو آپ کو رزلٹ آنا business آنا it's a byproduct activization is not the policy activization is not the premium which we are thinking friends it's a result it's a result there is a mass difference between activization and the results what is the misconception result is treated as the activization so what to do of course آپ میں ہر ایک آدمی business میں deal کرتا ہے تو آپ اور میں اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ result کو دیکھے وہ result کو دیکھے لیکن اگر activity ہے دوستو تو result جو ہے وہ by product ہے business by product ہے آج تک جتنے بھی successful لوگ آپ دیکھو پوری دنیا کے none of them have focused on the money آپ کبھی بھی دیکھئے three idiot کا جو dialogue ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو شدت کے ساتھ کرتے ہو اس کو passion کرتے ہو اس کو دل سے کرتے ہو تو result اور پیسہ اور success اور کامیابی جھک مار کے پیچھے آئے گی اس کا مطلب دوستو اس نے اس نے clear کہہ دیا ہے کہ جو result ہے جو business ہے وہ جک مار کے آئے گا قدرت کا صدانت ہے کہ کرم اگر کیا ہے تو فل اس کے ساتھ آنا ہی ہے دوستو اگر کرم کیا ہوا ہے اور فل نہ آیا تو قدرت کا جو صدانت ہے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے اسی لیے بھگوان کبھی بھی اپنے صدانت کو فیل نہیں کر سکتا اور نہیں ہونے دے گا تو اس چیز کو ہمیں شیئے دھیان پر رکھیے گا جس چیز کو ہم سوچتے ہیں ایک پولیسی مطلب احتجاب مجھے دکھائیے so you ask the prospecting list focus on the prospecting اگر prospecting ہوگا تو ایکٹیویٹی پہ بھی دھیان جائے گا پردک پہ بھی دھیان جائے گا کس طرح سے sales میں start کروں کس طرح سے بات کروں کب ملوں everything will be the byproduct so first step we must focus we must ask on the prospecting listing prospecting listing then the second thing is my friend activization in customer engagement activization in customer engagement دوستو آج کی دنیا کا سب سے بڑا جو سکسس ہے وہ engagement پہ تکا ہے اگر آپ facebook whatsapp instagram google if you minutely observe their strategies اگر آپ ان کی strategies بہت minutely observe کریں گے تو آپ کو ایک common factor دکھے گا and that common factor is engagement of a person اگر اگر مجھے یہ بات بتائیے facebook کو یا whatsapp کو کیا پڑی ہے آپ کو notify کریں that you have got this much messages your friend has done this your other friend has done this your friend's friend has done this people at a large are doing this why companies are sending you mails sms notifications they want you to engage with them they want you to engage with them it means the success of any business is the engagement my friends engagement is the core content of success in the business our joeby buddy company name the big company they are focusing on the engagement so is your agent is active in customer engagement active in emotional engagement there are two types of engagements my friend one is the emotional engagement the emotional engagement is being done by all these companies whether it's a Facebook whether it's a WhatsApp whether it's an Amazon all are involved in emotional engagement with you with people at last across the globe and in the main strategy is the business multiple to my agent who is the customer to emotionally engaged as it's to how your agent should be engaged emotionally with the customers یاد کرتے ہیں جب آپ چھوٹے ہوں گے when you are kid آپ اسی انکل اور آنٹی کو زیادہ یاد کرتے ہوں گے جو آپ کے لئے گفٹ لاتا ہوگا جو آپ کے لئے چوکلیٹ لاتا ہوگا جو آپ کے لئے آئیس کریم لاتا ہوگا وہ آج اگر آج آپ کی ایج 50 پلس ہے پھر بھی وہ انکل آنٹی جو آپ کے بچپن میں آپ کے لئے گفٹس لاتے تھے وہ آج بھی آپ کو یاد ہوں گے it means دنیا میں جو ریلیشنشپ کا جو انگیجمنٹ ہے جو سٹرنٹن ہے وہ دینے سے بنتا ہے ایکٹیوائزیشن انہا لوجیکل انگیجمنٹ فینڈس there are two type of people کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریلیشنشپ میں جیادہ مانتے ہیں اور اس میں جلدی انگیج ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ انگیج ہونے کے لئے ان کو لوجیکل سٹیٹمنٹس چاہیے they believe in logics they believe in calculations they believe in lot many other things آپ بھی جب جوئنٹ کال میں جاتے ہوں گے جب بھی آپ جوئنٹ کال میں جاتے ہوں گے تو آپ نے دو ٹائپ کے لوگ دیکھیں ہوں گے ایک ایسے ہے کہ پرڈکٹ دیکھتے ہی نہیں ہیں آپ کے ریلیشنس آپ کا فیس آپ کا پاس اس پر بات کریں گے اور سیدھا چیک آپ کو دیں گے they don't see anything میں کتنا دے رہا ہوں کتنا ملے گا فیڈش they don't go into the product they don't analyze the product there your relationship your emotional engagement works آپ کا جو emotional engagement ہے وہ result دیتا ہے اور دوسرے ٹائپ کے جو دوستوں لوگ ہوتے ہیں those are professional ان کا mind calculation میں جاہدہ چلتا ہے آپ کا کتنا بھی relation ہوگا he will ask all the informations all the particulars all the given tech policies everything he will discuss at large وہ ہر ایک چیز کو باری کیسے دیکھے گا it means that type of people want logical engagement one is the emotional engagement second is the logical engagement logical engagement میں دوستو آپ کے پاس ایسے ٹول ہونے چاہیے کہ جو لوگ زیادہ لوجکس use کرتے ہیں آپ کو ان کو convince کرنے کے لیے ٹولس یوز کرنے پڑے گے ٹولس یوز کرنے پڑے گے اب جیسے آج ہی میں نے بتا آپ کو ایک ایجنٹ ہے مومبال کا ان کا فون آیا and he got a good premium and with that he has reached near to TOT TOT بے صرف I think ایک لاکھ کا commission باقی ہے وہ بولا سار میں کافی ٹائم سے اس کسٹمر کے پیچھے تھا but I was not getting the results I was not getting the results اور اس کا جو logical mind وہ powerful تھا تو میں نے اس کو logical tools engage کیا logical tools engage جیسے ہی کیا and I could crack the deal تو دنیا میں جیسا آدمی ویسا اس کے ساتھ engagement بنانے سے business میں result ملتا ہے دوستو so logical activities میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا risk profile کیا ہے آپ کا goal priorities کیا ہے آپ کی return کی expectations کیا ہے آپ کتنا risk لے سکتے ہیں اور آپ کا risk کے لیے behavior کیا ہے جب یہ ہم چیزیں logically ان کو understand کر کے customer کے ساتھ جب بات کرتے ہیں اس کے concerns کیا ہیں اس کے جو top three risk in a business اور personal life کون سی ہیں جب اس پر ہم focus کرتے ہیں تو ہم logical engagement سے business کو دیل کر پاتے ہیں دوستو دیان دیتا ہے اگر آپ کا agent ہر week کوئی ایک product کے USP کے اوپر دوستو کام کرتا ہے that is the activization because activity آپ کو business دے گی دے گی result دے گی اور دے گی so we must focus on these things so پانچ پردکٹ پانچ پردکٹ آنند امانگ لاب لکش آنند امانگ لاب لکش اور پانچ پانچ پردکٹ پردکٹ پر اگر آپ کے agents آپ mastery کرواتے ہیں one product a week اس کا study اس کے ہر ایک چیز اس کا پورا post matem پورے product کا post matem کر دیتا ہے یا آپ بھی کرتے ہے once a week that creates the confidence in your team that is actual activity activization result policy premium by product by product Bhagawan ko bhi dena pa daga nahi osakta Bhagawan ko bhi dena pa daga so friends the activization in product study how to boost the activity activization in new market research or new market surge nae nae markets kahaan pere kis ke paas paasa a rai kis se paasa ja rai korn a chak ma rai kis ko mein easily convince kar sakta ho kis pa kis ka property se paasa a konsa a segment jis ko mein habi touch nae ki but they are earning a good amount whether bureaucrats whether politicians whether celebrities with the doctors with medical producers a sa ba sa ra sa businesses hain jis mein abhi cash flow baut baut fast bada un un tuk pa pa chene ki activity un tuk pa chene ki activity that is activization ab mjahe bata yaga agar jangal me fuz gaya na google chal raha na ko internet signal hai apko jangal se bhaar nikal na what will you do do dhima ka last section bhi use karo go wahan se bhaar nikal 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 kye kye marnah tay hai agar wahan se bhaar nikl to marnah tay hai it means jab wicket parishtit hi devlap ho raha hai ais conscious segments hai jaha par main nikah entry nikhi hai ais conscious segment hai jaha par main jas saktan rasta milta hai rasta kye se nikil ga jangal me agar sab kuch bhand ho jaya to hem ra rasta ڈھون ta kye nikin us tarah business me bhi rasta mil ta hai us par thinking karna vashya miltai hai activization in professional development kya mein apne aap ko professionally develop khar raha ho as an agent as an development officer as an sba professional development is a key for success professional development kya hota professional development me nye markets dhunna bhi a part professional development me dhust kya bade tine celebrities ya pach celebrities ko milunga that's a professional development kya milnene ke liye bhi an dher se confidence an a chahi kya bata kya 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 sلي beginning where money kya 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 income tax commissioner MLA doctor association suppose کوئی بڑا doctor ان کا meeting کے لئے یا ان کا zoom پہ بات کرنے کے لئے you have got 3 minutes you have got 5 minutes now what to talk with them for 5 minutes that requires professional development that requires key points to discuss market is changing so how to do that that activisation is more important are you innovating the business think think friends are we innovating the business suppose if you ask what would be your retirement income anyone and now i'm giving you the key points جیسے سمجھو کسی بڑے آدمی کے ساتھ آپ کو appointment ملتا ہے یا ڈھونڈنا پڑتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا follow the financial flow ان کے ساتھ bonding کرنے کے لئے ان کے ساتھ bonding کرنے کے لئے آپ کو کس پرکار کے questions چاہیے ہیں تاکہ emotional engagement اور logical engagement دونوں ایک ساتھ ہو سکھے now how to do that those questions I am sharing with you now what would be your retirement income ask this question to anyone this will trigger his concerns his risk regarding the retirement how much is your mutual fund return آپ mutual fund میں سے کتنا کماتے ہیں لیکن simultaneously آپ کو بھی یہ گنتی آنی چاہیے اگر اس آدمی کے پاس دس پرکار کے mutual fund ہے تو کس میں کتنا کمارا ہے اس کا average return کتنا آرہا ہے وہ check کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کئی بار ہم کو ایسا لگتا ہے mutual fund صحیح ہے it's an ad mutual fund صحیح ہے is a campaign that's a half campaign that's a half question mutual fund صحیح ہے is a half question my friends now the full question is mutual fund صحیح ہے کس کے لئے کتنا اور کب this is a full question mutual fund صحیح ہے کس کے لئے کتنا اور کب that's a full question آپ آدھا سنتے ہیں that's a problem وہاں سے ہم کو analyse کرنا ہے how much mutual fund is giving the return to your prospect and you should be able to calculate what is your network آپ کا network کتنا ہے آپ کو mutual fund return کتنا دیتا ہے what is your family protection ratio اگر آپ کسی chartered accountant سے ملتے ہیں یا کسی بھی celebrity سے ملتے ہیں اور آپ نے یہ سوال پوچھ بیا what is your family protection ratio یا سامنے والے کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے what is your retirement protection ratio آپ کبھی بھی دیکھئے جو shares لیے جاتے ہیں کمپنیوں کو جو analysis کیا جاتا ہے if you want to analyze the financial strength of a company you go through certain ratios آپ ان ratios کا study کرتے ہیں ان کا analyze کرتے P ratio کیا ہے price to book value کا ratio کیا ہے ان کا اگر ہم personally دیکھیں تو protection ratio کیا retirement ratio کیا emergency fund ratio کیا debt coverage ratio کیا جب ان ratios پہ بات ہوتی ہے تو بڑا calls ہو سکتا ہے کیا میں ایسی سب چیزیں ایسی سب ترقیب ایسی سب نئے ٹول اپنے بزنس میں لارا رہا ہوں do you know the ir of insurance not from the excel excel میں سے کوئی بھی insurance ka ir سکتا ہے لیکن کیا وہ صحیح ہے that is a big question that is a big question do you know the actual ir of insurance what is your average portfolio return یہ innovative ideas میں آپ کے ساتھ اس لئے share کر رہا ہوں کیونکہ کوئی آدمی gold میں سے بھی کماتا ہے کوئی equity میں سے کماتا ہے کوئی mutual fund میں سے کماتا ہے کوئی real estate میں سے کماتا ہے ان کو overall return پتا نہیں ہوتا اور کئی بار property اور real estate میں amount بڑھے کی وجہ سے return بڑھا سمجھتے ہیں لوگ لیکن ہوتا نہیں ہے کئی بار اس کے اندر gap ہوتا ہے اس میں difference ہوتا ہے تو دوستو کیا میں ان سب چیزوں پہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں بزنس کے لئے اگر ہاں تو ایکٹیوائزیشن بائی پروڈاکٹ بزنس بائی پروڈاکٹ many more such tools you must search for your business آپ کو اور زیادہ tools کی سرچ اس میں کرنی چاہیے اب دوستو سکسیس کی میں آپ کے ساتھ بہت بڑی بہت شاندار فارمولا بتانے جا رہا ہوں اوپر ایک نمبر دیا گیا ہے 12 00 900 00 300 85 35 11 i repeat 12 00 900 300 853 55 11 یہ سکسیس کا منتر یہ سکسیس کا فارمولا کیا ہے آپ میں سے کتنے لوگ یہ زبردست فارمولا جاننا چاہتے ہیں آپ یہ سکتے ہیں چیٹ میں پرینڈز چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ کیا دسویں پاس ایجنٹ جو ٹین پاس ہے یہ سب چیز سمجھ پائے گا دوستو ہم underestimate کرتے ہیں انڈیا کے سب سے بڑے جو بزنس میں ہوئے ہے میں یہاں پر نام اگر آپ کو بتاؤں گا دیرو بھائی اممانی ہے جن کی میں سکس ابھی سٹوری بتانے جا رہا ہوں he is not a graduate also مطلب ابھی میں آپ کو explore کروں گا تو کون سمجھ پائے گا کون نہیں سمجھ پائے گا دوستو پیسے کی بھاشا جو ہے انپڑ آدمی پہلے سمجھتا ہے اس concept سے آپ باہر نکل جائے کہ پڑھا لکھائی پیسے کی بھاشا سمجھتا ہے پیسے کی بھاشا تو دوست ہر ایک انسان سمجھتا ہے کس طرح سے calculation اور profit ہوتا ہے وہ بہت important ہے سو یہ جو آپ نے question کیا question کو میں respect کرتا ہوں بھٹ ہم نہیں decide کر سکتے کہ کون سیکھے گا کون نہیں سیکھے گا دوستو we cannot decide وہ سیکھنے والے کو decide کرنا ہوتا ہے میں کہاں پہنچوں گا میری منزل کیا ہے اور کیسے مجھے اس کو ڈونڈ نہ ہے سو اس کی فرمولا دوستو بہت دھیان سے سنیے گا بہت سارے ساتھی بہت اچھی طرح ہے پر فی کچھ ساتھی بہت ہے کہ جو graduate اور زیادہ پڑے لکھے agent ہیں وہ اتنا کام نہیں کرتے جو average educated ہے دوستو ہمیشہ education اور dedication ان دونوں میں بہت فرق ہے دوستو education اور dedication کے میں بہت فرق ہے اور جہاں پر dedication ہوتا ہے جہاں پر surrender ہوتا ہے وہاں پر result آنا تیہ ہے so 1200 people ایک successful آدمی نے 1200 لوگوں کو plan دکھایا 900 لوگو دے نا بول دیا no 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 it will not work 300 people shown some interest or we can say said yeah out of these 300 people ان تین سو میں سے 85 لوگ جو اسے تھے ان نے کچ کیا they did something 35 people were little bit serious and 11 people made that man the richest man of the world at that time and the man was mr bill gates انہوں نے 1200 لوگ کو پلان دکھایا 900 لوگ نے نہ بولا 300 لوگ نے کچ انٹریس دکھایا 85 نے ہاں بولا 35 serious تھے 11 لوگ نے دوستو ان کو بلینیر بنایا it means if you see the success ratio it is less than 1 percent تو کس بھی چیز کی سمبھاؤ جو ہے ان کو کچھ بھی ہم کو decision لینے سے پہلے سبھی سمبھاؤ نہ جو ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کے اگر آپ ڈیڈی 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 کرتے ہیں تو سمبھاؤ ہے کوئی اس کو اسمبھاؤ نہیں بنا سکتا so this is a tool for you to teach your agents the objection handling this is a tool to your agents لگے رہو دوست کسی بھی دن آپ کا بھوشیا بدل جائے گا sales is what sales is a game of averages friends sales is a game of averages we have to see how much averages we can create how we can improve the averages how many of you want that i should show you the tool or yeah result oriented tool tested experimented result آتا ہے تو اگر prospect phone نہیں اٹھاتا تو میں آپ کو ایک بڑیا tool بتا رہا ہوں if prospect is not taking a phone this is the tool title پڑھئے گا دوست کیا آپ بھی بھی agent وں سے پریشان ہیں کیا آپ بھی بھی agent سے پریشان ہیں آدمی کو لگے گا ہاں میں پریشان ہوں بار بار phone کرتا ہے بار بار follow up کرتا ہے میں نے کئی بار منا کیا ہے پھر بھی کال کرتا ہے فون کرتا ہے ملنے آتا ہے میں پریشان ہوں بھی ایجنٹ سے تو یہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر ہے اتنا زوردار اتنا زبردست پہلے آپ دیکھئے گا اس کے بعد جو بھی پارٹی فون نہیں اٹھاتا اگر آپ اس کو ویڈیو بھیج دیتے ہیں تو آپ کا کاب ہو گیا he will never deny your phone یہ ویڈیو ایجنٹس کے لیے بہت ہی پاورفل ہے تاکہ پارٹی اس کا فون اٹھائے اگر فون نہیں اٹھاتی چپ چاپ یہ ویڈیو بھیج دو ایک بار دو بار اس کے پریوار کو بھیج دو یہاں سے اس ویڈیو سے ایجنٹ کی عجت زبردست بڑھتی ہے اس کا مان بڑھتا اس کا سنمان بڑھتا ہے اس کی رسپیکٹ بڑھتی ہے یہی تو چاہتا ہے وہ کلائنٹ سے یہاں پاورفل ویڈیو how to get it i will tell you this is the most powerful video for your agent 100 insurance concepts کا ویڈیو میرے چینل پر دیا گیا ہے ایک گھنٹے سے اوپر کا ہے بہت ہی اچھا ویڈیو ہے آپ کے ایجنٹس کے لیے training جیسے آج میں آپ کو content دے رہا ہوں ویسے ہی content اس میں دیئے ہوئے دوستو which seven powerful questions to open the insurance sales کون سے ساتھ powerful questions پوچھنے چاہیے جس سے insurance کی sales open کر سکیں اس کا بھی ویڈیو میرے چینل پر دوستو دیا گیا ہے H&I segment میں کیسے پرویش کریں H&I segment میں کیسے پرویش کریں five secrets of H&I sales اور یہ سب دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ کے ویڈیو نہیں ہے دوستو یہ ایک گھنٹے کے ویڈیوز ہیں ڈیڑھ گھنٹے کے ویڈیوز ہیں جس کے اندر پوری بات ہیں detail میں discuss کی گئی ہیں and I recommend you all یہ اوپر چینل دیا گیا ہے IMFT Sanjay Gurnani this is a channel IMFT Sanjay Gurnani ابھی آپ اس channel کو لکھ لیجیے آپ کے team کا ہر ایک agent اگر اس کو subscribe کرتا ہے اور آپ نے جو یہ ویڈیوز دیکھے یہ سب ویڈیوز ان کو دیکھنے کے لیے بولیے گا and they will get a lot of knowledge lot of confidence lot of new points زبردست چیزیں ان کو ملنے والی ہیں دوستو تو اٹلیسٹ آپ کی پوری ٹیم یہ ویڈیو دیکھیں میرے پاس میرے پاس بھرین دوبائی کتار اومان بنگلہ دیش کینیا پاکستان سے فون آتے ہیں ویڈیوز went ют بھرنید کالیوز پاکستان پاکستان کے herman پاکستان mand آج دوستو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی آپ کے ایجنٹ کو اگر ایکٹیوائزیشن کے لیے جو بھی میں نے چیز کئی ہے اگر اس کو آپ دھیان سے دیکھتے ہیں جو بھی میں نے پوائنٹس بتائی تو آپ کا ٹیم میں ایکٹیوٹی بڑے گا بڑے گا اور بڑے گا ایکٹیوائزیشن is not a policy so are you interested in more MDRT's in your team yes focal points for your business development should be focal points for your business development should be friends more MDRT's can be created by focusing on HMI and NRI आपके एजेंट का confidence बढ़ना चाहिए HNI और NRI के साथ काम करने का क्योंकि यह जो लोग है इनसे MDRT बहुत सरल तरीके से MDRT, COT, TOT बना जा सकता है what HNI needs from advisor professionalism, knowledge, confidence, dedication, trust यह सब चीजे HNI demand करता है, expect करता है advisor से how to get the confidence to do the business with HNI HNI के साथ जब भी आपको business करना हो तो आपका professional knowledge जो है दोस्तों वो upgraded होना चाहिए क्यों, why, because HNI से मिलने से पहले उनके जो circle होता है उसको break करना पड़ता है जिसके अंदर chartered accountants आएंगे उनके CEO's आएंगे, उनके साथ जो उनके accountancy देखते हैं, जो उनके पूरा setup देखते हैं, उनके साथ पहले meeting होता है, always upsize, ticket size जो है उसको आपको upsize करना है, this is a focal point, अब मैं एक और छोटा सा मंत्र दूंगा आपको, how to upsize the ticket size, और बहुत बढ़िया में story अभी आपको बताने वाला हूं, how to upsize the ticket size, how to become the gen next financial advisor and risk advisor, एक छोटी सी चीज बताता हूं, बहुत ही important है, नार्मल एजेंट के लिए भी, आपके जब भी, आपका एजेंट मार्केट में जाता है, एडवाइजिब, तो ask the, to focus on daily saving portion, कभी भी किसी को भी आप prospect को बात करते हैं, तो focus on daily saving portion, per day आप कितना save कर सकते हैं, per day, friends, बारबर जो बाल काटता है, उस पे, उसने budget बताया था, सिर्फ 10,000 के आसपा, साला ना, 10,000, and one of my participants, जो वो सीखा किस तरह से उसे बात करना है, he could get 84,000 yearly premium from a barbers, और वो मैं आपको एक छोटा सा point उसका बताता हूँ, focus on daily premium, दोस्तों उसने customer को खाली इतना बोला कि आप बाल काटते हो, can you do one thing, पहला कस्तमर का जो आप बाल काटते होगे, that is for your child education or a child marriage, और दूसरा कस्तमर का जो आप बाल काटते होगे, that should be for your family safety or family protection, finish, you don't do anything, you don't save money, what you have to do, cut the hair of first client and put the money aside for your child education and marriage, cut the hair of your second client, put the money aside for your family protection, don't save, put aside, every day to client it means and if something was added to upsize the ticket size, he could bring the premium of 84,000 from a barber, so ये strategy आपके सभी अजेंटों के साथ आप दिसकस कीजिएगा, talk on daily premium friends, so these are the points, how to upsize the ticket size, how to become Gennext financial and risk advisor, friend, answer is professional financial planning and risk management, मैं नहीं जानता कौन कर सकता है, लेकिन यह तो मैं बिलकुल भी नहीं जानता कि कौन नहीं कर सकता है, फिर से बताता हूँ, professional financial planning and risk management कौन नहीं जानता, I don't know, because दुनिया में जो आदमी कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, वो भी कहां से कहां पहुँच गए हैं, अभी, I think, उरिशा साइट का एक में एग्जम्पल देखा था, the person was educated up to fourth standard, he was the best poet and honored by the president of India, I am not recalling his name, so never underestimate who will learn or whether you will be able to learn or not, never underestimate friends, never, what was the qualification of respected Rabindranath Thakur then think what a qualification or an education can do, there is a lot of difference never underestimate never underestimate your agents, their qualification, everybody can understand the language of money he is the Mr. Gopi Chulani who charged consulting fees of 17 lakhs last year consulting fees I am telling you the consulting fees I am not talking about the commission as a MDRT he charged apart from the commission he charged 17 lakhs as a consulting fees to create a financial plan for H&Is he charged he is Mr. Viraj from Uncle Aishwari he charged 4 lakhs rupees as a consulting fees consultation fees from H&Is and NRA clients he is a person who is just on the verge of completing TOT by utilizing the financial planning and professionalism and the risk management do you wish to see a success tool of ABO stars kya ap dekhana chahenge ke ya jo satiyo ne kaam kia wo konse tool se kia how many of you want to see the tool the person who has charged 17 lakhs as a consulting fees friends not the commission ab me up on the tools dikha raha ho just go through the tools very seriously financial plan kis tarah se bantah financial plan kis tarah se bantah friends ya m a 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 t a o this a a a a اس طرح سے فینینشل پلان بنتا ہے ساتھیوں کبھی بھی کسی کا بھی آپ نے لائف میں فینینشل پلان تو دیکھا ہی ہوگا پرسنل پرٹیکولرز اس کے اندر گول پرائیورٹی آتا ہے کبھی بھی کسی کو اگر آپ کو کچھ سیل کرتا ہے تو گول پرائیورٹی پہ اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کا سیل جو ہے وہ فاسٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے انکم اینالیسز فیملی کا اگر آپ نے انکم اینالیسز کیا تو آپ بیٹر پروسپیکٹ کو اچھی طرح سے سیل کر پائیں گے then آتا ہے دوستو چھائلڈ ایڈوکیشن بچے کی ایڈوکیشن کا اگر پرڈک بیچ رہا ہے تو اس کا ایڈوکیشن پلاننگ کیسے کرنا چاہیے اس طرح سے پورا فینینشل پلان بنتا ہے لانگ ترم میڈیم ترم گولز ہیلتھ پلاننگ then ریٹائرمنٹ پلاننگ then فیملی پرٹیکشن then چھائلڈ میریج then فیملی کیش فلو انالیس where the money is lying پیسے کان پڑے ہیں اس کو فوکس کرنا ہے تو اس طرح کا پلان جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت کام کرتا ہے نیٹ ورث ریپورٹ کس کی کیا نیٹ ورث ہے then after فینینشل ریشوز فیوچر کا انکم کہاں سے آئے گا کہاں جائے گا فیوچر کے ایکسپینس کہاں سے ہوں گے کیسے ہوں گے کہاں جائیں گے human life value factor تو دوستو ایسا اگر آپ میں سے کسی کو بھی جاننا ہے پورا ڈیٹیل تو تو CFP complete financial planning and insurance business development کا ہمارا ایتھ batch start ہونے جا رہا ہے مندے سے that is for MDRT agents professional agents SBAs and deals just to see the topics are you interested in these topics just have a look on these topics corporate profile creation seven minute seven minutes only seven minutes and these seven minutes will change the entire thinking process of your prospect he will be ready to listen to you he will be ask you he will ask you to sit and explain me NRI prospecting process NRI underwriting and main order business goal prioritizing کیسے کیا جاتا ہے زندگی میں اگر آپ نے کسی کا goal prioritize کر کے اس پر بات کیا تو آپ کا جو success ہے وہ multiply ہو جاتا ہے جو probability of business ہے وہ multiply ہوتی ہے دوستو risk risk profiling risk profiling کئی بار ایسا ہوتا ہے customer objection دیتا ہے اس کے objection دور کرنے کے لیے دو step ہوتے ہیں پہلا risk profiling دوسرا goal prioritizing اگر یہ دو کیے تو آپ کا جو objections ہے maximum نکل جاتے maximum کیونکہ یہاں پر customer آپ سے product لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دوستو income analysis and budgeting child education اور marriage planning کیسے ہوتا ہے all these things جو میں نے آپ کو plan بتایا وہ صرف 47 minute میں 45 minutes میں آپ بنا سکتے ہیں you can create a plan within 45 minutes H&I financial ratios net worth analysis سبھی insurance company claim analysis human life value future income and expenses کہا سے آئیں گے کہا جائیں گے then portfolio risk balancing آدمی real estate سے کمار رہا ہے mutual fund سے کمار رہا ہے equity سے کمار رہا ہے سب جگہ سے کمار رہا ہے تو average کمار رہا ہے کمار رہا ہے کمار رہا ہے average اس کو پتا نہیں ہے so you will be able to calculate that within five minutes five minutes yeah okay suggestion on risk appetite basis health and wealth check-up IRR and HPR calculation insurance میں IRR کیسے گرنی چاہیے that is most important and critical tool mutual کتنا آرہا ہے within five minutes you can calculate so wealth planning emi calculation total wealth portfolio analysis personal balance sheet personal balance sheet company personal balance sheet you will be able to create a personal balance sheet within five minutes so friends یہ جو topics ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سیکھیں اگر آپ کو یہ topics صرف الگ لگتے دوستو تو ایک بار سوچ یہ گا market میں میں نے نیا کیا کیا just think just think اگر مجھے hni کے پاس جانا ہے اگر مجھے inari کے پاس جانا ہے اگر مجھے celebrity کے پاس جانا ہے تو کیا میرے پاس یہ tools ہے کیا میرے agent کے پاس یہ tools ہیں کیا آپ کے top 3 agents کیا آپ کے top 2 agents ان کے پاس یہ tools ہیں friends this is a big question whether we are innovating our business whether we are innovating our business that's most important friends most important point so these are the two numbers please write it down if you want to see if you want to go through this type of financial plan entire which I show you financial plan please write down this number 94 267 43 252 94 285 98 252 202 دوستو یہ دو number میں اگر آپ high لکھ بھی جتے ہیں تو آپ کو ابھی پورا financial plan آپ کے پاس آ جائے گا جو میں نے دکھایا this is a part پورا financial plan تقریبا 35 pages کا ہوتا ہے کسی کو پورے plan کی جرور پڑتی ہے کسی کو آدھے plan کی جرور پڑتی ہے لیکن وہ اتنا powerful اتنا ضبر دست اتنا ضردار ہوتا ہے کہ future اسی چیز کا ہے دوستو اگر کوئی agent 17 لاکھ روپے consulting charge لے سکتا ہے دیکھا دیکھا آج کیا سیکھ دوستو اگر آپ active follow up کرتے ہیں تو team کا activization automatic ہوگا policy تو چھوٹا کام ہے بڑا result automatic آپ کو ملے گا تو یہ دو number پر آپ contact کر سکتے ہیں ایک بار سوچ یہ 30 topic دھیان سے دل سے اپنے آپ سے پوچھ گا کیا یا آپ کے team کی business strategies میں بدلاؤ نہیں لائیں گے کیا یہ آنے والے سمیہ کی demand نہیں ہے کہ میں کسٹمر کو ایسی چیز دکھاؤں جس کی وہ سرچ کر رہا ہے کیا NRI HNI اور سیلیبریٹی صرف policy مانگتے ہیں آپ سے no they want something innovative from you they want something new from you so آپ کی ٹیم کے تین سر دس 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 سر دس دس تاوپ کی ان کو یہ چیز آج نہیں تو کل سیکھنی ہوگی دوستو آپ سب ساتھی آج کے سیشن میں اپنا قیمتی سمیہ نکال کر آئے دوستو اس کے لیے میں آپ کا آبار ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اسی طرح سے ایسے ہی الگ الگ ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ ہر مہینے کم سے کم دو یا تین بار اوش ملوں گا آپ کو آپ کے ایجنٹ کو اور نئی چیز نئی 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 ایڈیو آئیڈی آئیڈیاس کے ساتھ میں آپ کے لئے ہمیشہ حاضر رہوں گا دوستو تو سنجے گرنانی میں آپ کی ابھی انیومتی چاہوں گا آپ دن شب رہ آپ کا بزنس زبردست ہو آپ کا ہر ایک team member professionally active ہو ایسی شب کام ناؤ کے ساتھ ساتھی ہو دھنی واد thank you very much wish you all the best